ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز ہریانہ ویدان سبا سچی والے دوارہ ستھائی کارکرم کے ادیس اوشنا جاری کر دی گئی ہے راجے پال ستھے دیو آرے نے کانگرس کے ورش نیتا اور پور ویدان سبا ادھیاکٹر رگویر کا دیان کو کارکاری ویدان سبا ادھیاکٹر نے اٹھ کیا ہے راجے پال دوارہ کارکاری ویدان سبا ادھیاکٹر کو چار نومبر کو صبح گیارہ بجے راجبہ ون میں پد اور گوپنی اتا کی شپت دلوائی جائے گی سی ایل پی لیڈر بوپیندر سنگھ ہڈا کا ویدان سبا ستھر پر بیان سامنے آیا ہڈا نے کہا کہ ویدان سبا ستھر میں اچھانے کے لیے آج کئی مددے ہیں جیسے کی دوزار چودھا میں جس پردیش کی پتی ویقتی آئے میں نمبر ایک پر تھا آج وہ پردیش پیروزکاری اور اپراد میں نمبر ایک پر ہیں وہیں پرالی کے مددے پر ہڈا نے کہا کہ ہمارے دس سال کے کارکال میں پرالی چلانے کا ایک دی چلا نہیں کٹا لیکن یہ سرکار پرالی کے لیے کسان پر دوزٹ ڈال رہی ہے چنڈگڑ میں این ایلو ویدھائک کا بھی ابھیچ اوٹالا نے پریس کانفرنس کی اور ابھیچ اوٹالا نے کردیش کارکارنی کی بیٹھک کے بعد پترکاروں سے باتفیت کی ابھیچ اوٹالا نے کہا کہ ایسوائیل کو لے کر دکشن ہریانہ کے کے گاؤں میں جاؤں گا ایسوائیل کو لے کر سنگھرش جاری رہے گا وہیں ابھیچ اوٹالا نے بی جے پی جے پی کے گھڑ بندر پر تزم کستے ہوئے کہا کہ یہ گھڑ بندن سوارت کا گھڑ بندہ نہیں باٹوڑا میں پارٹی کارکرتاؤں سے ملاقات کرنے پہنچے جے جے پی سندگشک اجائے چوٹالا نے کہا کہ پشلے پندرہ سالوں سے کارکرتاؤں نے محنت کی اور سرکار میں بھاگیداری سنسچت کروانے میں اہم بھومی کنے بھائی آجائے چوٹالا نے کہا کہ باٹوڑا کی جنتہ نے نینہ چوٹالا کو ویدھائک چنا ہے اس کا احسان میں سود سمیت اتاروں گا جس طرح سے میرے سے آپ کام لیتے تھے اسی طرح میرے بیٹے اور نینہ چوٹالا سے کام لیتے رہنا آجائے چوٹالا نے کہا کہ کیابینٹ کی میڈنگ کے بعد سے ہریانہ میں یوان کو نوکری میں 75% پینچن بڑھوتری آرکشن میں بنے کیسوں کو واپس دینے کے ساتھ ساتھ جیلوں میں بند جاتی ویشیش کے لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے ویچار کیا جائے گا ایتھل میں کانگریس کی جلاس تریئے پریس وارتہ کا ایجن کیا گیا اس دوران پترکاروں سے باتشیت میں پوروکیندرے منتری جے پرکاش نے کہا کہ بی جے پی نے جو بھی وعدے کیے تھے ایک بھی پورا نہیں کیا جب چی سی ایم دشیانت چوٹالا کو گیرتے ہوئے جے پی نے کہا کہ دشیانت نے بڑھاپا پینچن 51 روپے اور کسانوں کی حالت تو صدارنے کا ذمہ لیا لیکن وہ بھی بی جے پی کے ساتھ مل کر صرف جنتہ کو چھوٹے دلاسے دے رہے ہیں کسانوں کی حالت تو اتنی بتر ہو گئی ہے کہ دھان کی فصل کی نہ تو خرید ہو رہی ہے اور نہ ہی کسانوں کو کوئی بھاو مل رہا ہے اپنی ہار کا ٹھیک رہ جنتہ پر پورتے ہوئے جے پی نے کہا کہ کانگریس اگر ہریانہ میں ہاری ہے تو اس کا ذمہ دار یہاں کا عام ناغرک ہے انہوں نے کہا کہ جنتہ نے بینہ سمجھ ووڈ ٹی جس کا نتیجہ وہ بھگت رہی ہے اور آگے بھی بھگتے گی وہیں کیتھل میں پاشد اور اس کے پتی دوارہ چوکیدار کی پٹائی کے ماملے کی نمدہ کرتے ہوئے جے پی نے کہا کہ آنے والی دس تاریخ کو کیتھل میں موجودہ سرکار کے اقلاف پردوشن کریں گے اور سرکار کو چتائیں گے پردیش میں منوہر لال کے سی ایم بننے کے بعد بی جے پی کارکرتاؤں کے لیے ابھی نندن سمارو آئیو جت کیا گیا کارکرم میں پور مکیابینٹ منطری کعویتہ جین مکیابیتی کی طور پر پہنچی ہزوران کعویتہ جین نے کارکرتاؤں کا ابھی نندن کرتے ہوئے جیت کی بتائی دی وہیں کعویتہ جین نے کانگریس پر نشانہ ساتھے ہوئے کہا کہ چناغ میں جیت کے لیے کانگریس نے کھٹیا راچھنی تھی اور کھٹیا چال چلی ساتھی کعویتہ جین نے کہا کہ پرتیاشیوں کی خرید فروخت سے لے کر بی جے پی کے پرتیاشیوں کو شڑی اندھر کے تحت ہرانے کا کام کیا گیا کعویتہ جین نے کہا کہ جہاں جہاں ہار کا سامنا بی جے پی کو کرنا پڑا وہاں سے فیڈبیک لیا جا رہا ہے اور سنگٹ ناتمک طریقے سے کمیوں کو ٹھونڈ کر دور کرنے کا کام کیا جا رہا ہے کانگریس سے باگی ہو کر چناغ میں اترے نرمل سنگھ اور ان کی بیٹی چترہ سروارہ نے نئی پارٹی بنانے کا اعلان کر دیا ہے اتری ہریانہ سے آئیس سیپلو سمرتکوں کے بیچ نیتاؤں نے پارٹی بنانے کا اعلان کیا تیدانسہ بچناؤں میں دھوکہ دینے پار کانگریس پارٹی کی پردیش آدھی اکٹ کماری سہجا کو نرمل سنگھ نے جم ترخوصا اور وہ نے کہا کہ وہ کسی کے ساتھ بھید بھاو نہیں کریں گے نرمل سنگھ نے کہا کہ وہ پہلے بھی اتری ہریانہ سے ہونے والے بھید بھاو کا مددہ اٹھاتے رہے ہیں اور اب وہ اتری ہریانہ کے لوگوں کو نیای دلا کر رہیں گے نرمل سنگھ نے کہا کہ بوبیندر سنگھ ہڈڈا ان کے بڑے بھائی ہیں اور وہ ان کا آدھر کرتے ہیں لیکن ہماری راجنیتی ان سے علاقی رہے گی وہیں راجنیتی مہیلہ کانگریس کے پورو مہا سچف رہی چھترا سروارا نے کہا کہ ان کا اعلان تو تب ہی ہو چکا تھا جب وہ نردل یہ روپ سے چناب لڑے تھے دیوالی کے بعد سے پردوشن کا ستر لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو بھاری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ڈاکٹروں کو کہنا ہے کہ پردوشن کا ستر چار سو کے پار جانے پر نقصان دائف ہو جاتا ہے ساتھی ڈاکٹروں نے سانس اور دل کی بیماریوں سے گرست لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے خروں میں سے باہر نہ نکلیں نہیں تو یہ پردوشن جان لے وہاں ثابت ہو سکتا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس پردوشن کے قارن ڈلی کے آس پاس کے شیطروں میں سماؤ کی چادر بچھی نظر آ رہی ہے لوگوں کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے اور یہاں رک رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے بعد آپ سبھی کا سواگت ہے دلی سمیتھ ہریانہ میں بارش ہونے کے باوجود پردوشن کا ستر کھٹنے کے بجائے اور بھی زیادہ بڑھ گیا ہے اور اس وقت پردوشن جان لیوا پردوشن کے پنجرے میں بند ہے اور ہوا دم کھوٹی ہے پردوشن کے کئی علاقے اس سمیہ پردوشن سے بری طرح سے جھوج رہے ہیں حالات بد سے بطر ہو چکے ہیں لوگوں کا سانس دینا مشکل ہو چکا ہے پردوشن بڑھنے کی وجہے ویزیبیلٹی بھی کم ہو چکی ہے اور یہ ہوا سانس دینے کے لیے خطرناک تو ہے ہی ساتھی کئی بیماریوں کو نیوتا دے رہی ہے لوگوں کو سینے میں جلن اور آنکھوں میں آنسو جیسی کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہیں ڈاکٹر بھی لوگوں کو اس زہریلی ہوا سے بچنے کے لیے ساودھانی براتنے کی صلاح دے رہی ہیں پردوشن میں سرکار اور پرشاسم کی طرف سے پرالی جلانے پر لگائی گئی پابندی کے باوجود پرالی جلانے کا سلسلہ دھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے تازہ معاملہ فتحباد کے گاؤں سہنال سے سامنے آیا جہاں پرالی میں لگی آگ کو بجھانے کے لیے پرشاسمی کا دھکاری پہنچے اور پیڑوں کے پتوں کی چھال کی مدد سے آگ پر کابو پایا دراصل ویباق کے ادھکاریوں کو سوچنا ملی تھی کہ کسان نے سڑک کے پاس ہی کھیت میں دھان کی پرالی میں آگ لگا دی ہے جس کے بعد پریشی ویباق کے ایڈیو اور نائب تحصیل دار موقع پر پہنچے اور آگ پر کابو پایا گیا نانگل چودری کے گاؤں بکریجہ میں سرکار کے خنن کے لیے جس خنن کمپنی کو ٹینڈر دیا ہے اس نے جی آر بی سی یعنی گوتم رام بلاد شرمہ کے فرم کے خلاف استانی ویدائی کے پاس شکایت دے کر نیای کی گوہر لگائی ہے ساتھی خنن ویباق کے جلا پولس ادھکشک کو اور تھانا پرباری کو بھی شکایت کی کوپی دی گئی شکایت میں فرم نے پورو شکشا منتری رام بلا شرمہ کے بیٹے کے فرم جی آر بی سی پر آروپ لگائے ہیں کہ وہ ان کا کام نہیں ہونے دے رہے ہیں ساتھی کچھ شیطر میں 2018 میں ایگریمنٹ کر جی آر بی سی کو خنن کرنے کی اجازت دی گئی تھی لیکن ستمبر 2019 میں ایگریمنٹ ختم ہو گیا اس کے باوجود بھی فرم لگاتار خنن کر رہی ہے اور خود کمپنی کو ہی کام نہیں کرنے دیا جا رہا لادور میں چورو نے پرانے رام لیلہ گراؤن کے پاس کاسمیٹک کی دو دکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے ہزاروں روپے کی نگتی پر ہاتھ ساف کر دیا دکانداروں نے بتایا کہ وہ صبح دکان پر پہنچے تو دکان کا سارا سمان بکھرا پڑا تھا اور دکان کے گلے میں رکھی لگ بک گیارہ ہزار روپے کی نگتی اور قریب پچاس ہزار کے کاسمیٹک کے سمان قائب تھے وہیں محلہ دکانداروں نے شہر میں سی سی ٹی وی لگانے کی مانگ کی تاکہ چور ایسی وارداتوں پر پولس کے دورہ لگام لگائی جا سکتے پتہ باد کے رتیہ چونگی علاقے میں موپر ماسک لگا کر دکاندار سے چھگی کا معاملہ سامنے آیا دراصل یوک الیکٹرونکس کے دکان میں ایلی ڈی اور ووفر خریدنے آیا تھا اسی دوران یوک نے دکاندار کو پچھتر ہزار روپے کا چونہ لگایا اور موقع سے فراب ہو گیا گھٹنا کا پورا ویڈیو سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گیا آپ کو بتا دے کہ آروپی یوک نے خود کو پیٹرول فرم کا مالک بتا کر واردات کو انجام دیا گوانا کے بوسانہ گاؤں میں پرالی کے جلتے دھیر میں جلا ہوا شاہد ملنے سے علاقے میں سنسنی فیل گئی بتایا جا رہا ہے کہ گاؤں میں اڈے کے پاس خیف میں لگے پرالی کے دھیر میں رات کو آگ اچانک سے لگ گئی جلے ہوئے نرکنکال ملنے کی خبر آگ کی طرح پورے گاؤں میں فیل گئی وہیں معاملے کی سوچنا جیسے ہی پولیس کو دی گئی موقع پر پہنچی پولیس نے شب کو باہر نکالا اس کے بعد ایفیسل کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر شب کا معاینا کیا وہیں گرامیڈو کا کہنا ہے کہ گاؤں کے رہنے والے بجیدر رات سے ہی قائب ہیں اس کے پریوار والوں کو شک ہے کہ یہ شب اسی کا ہے پتہواد کی راجیب کالونی میں بیتے دنوں یوک کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کا معاملہ سامنے آیا وہیں یوک کی ہتیا کی پوری واردات پاسی میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئے سی سی ٹی وی میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ چار یوک راجیب کالونی میں رہنے والے وریندر پر حملہ کر رہے ہیں یوک اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے لیکن پیچھے سے آ رہے چاروں یوک کو نے کھیر کر لاتھی رنڈو اور چاکو سے تاور توڑ حملہ کر دیا ویڈیو 26 اکتوبر کا بتایا جا رہا ہے خبر بھیوانی سے ہے جہاں گاؤں پریم لگر کے پاس سلک خادثے میں ایک یوک کی موت ہو گئی دلسل یوک بائیک پر سوار ہو کر اپنی ڈیوٹی پر جا رہا تھا لیکن داستے میں دھند ہونے کے قارن بائیک کھڑے ہوئے ٹرک سے جا کر ٹکرائی جس سے یوک کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہاتھ سے کی سوچنا ملتے ہی مرتق کے پاریجن اور پولیس موقع پر پہنچی پھلال پولیس نے شب کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج کر آگی کی کاروائی شروع کر دی ہے سفیدوں میں بیتی رات ایک گھر میں بھیشن آگ لگ گئی جس کی وجہ سے ایک گھر میں رکھا سالہ سامان جل کر راک ہو گیا دراصل شنیوار رات قریب بارہ بجے سفیدوں کے وارڈ نمبر چار کے ایک مکان میں بھیشن آگ لگ گئی آگ لگی دیکھ پاس آس پڑوس کے لوگ اکھٹا ہو گئے جنہوں نے کڑی مشقت کے بعد آگ پر کابو پایا لیکن تب تک گھر کا پورا سامان جل کر خاک ہو چکا تھا چھٹ پوجا کر گھر لوٹ رہے پریوار کو لائٹ جلانا اس وقت مہنگا پڑ گیا جب لائٹ جلاتے ہی ان کے گھر میں رکھے گیس لینڈر میں دھماکا ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے پورا گھر پریوار کی آنکھوں کے سامنے جل کر راک ہو گیا فیلال کے لئے بس اتنا ہی نمشکار